عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذیج آلانا من المتمسکین بے ولایت کا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم میں ہوں السدباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اقرام کل جو ہے وہ ایک لاہور کی خاتون جنرلس صدف نعیم جو ہے وہ لانگ مارچ کے دوران کنٹینر کے نیچے آ کر جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی صدف نعیم کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ رائے پائی جا رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ صدف نعیم نے ڈنڈا پکڑنے کی کوشش کی تو جو اس کا پاؤں فیصلہ ہے یا ہاتھ فیصلہ ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں جہاں بھاک ہو گئی ہیں اپنے خالق حقیقے سے جا کر ملی ہیں لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں افضل سیال صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں اور وہ بھی چینل فائی میں کام کرتے ہیں وہ ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدف جو تھی وہ کنٹینر کے پیچھے بھاگی اور اس کے بعد جو ہے اس نے چڑھنے کی کوشش کی تو جو کنٹینر کے پر موجود گارڈ تھے دو انہوں نے اس کو دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ نیچے گری اور کنٹینر جو ہے اس کے ٹائروں کے نیچے جو ہے وہ کچل دی گئی وہ آفضل سیال صاحب کا سوٹ جو ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں صدف نعیم کے ساتھ جو میرا تعلق ہے بہت اچھا اور بہت پیارا تعلق تھا اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے دو ہزار دس گیارہ کی بات ہے میں چینل فائی میں اس وقت سینئر پروڈیسر کرنٹ آفیر تھا اور وہاں پر یہ ہماری بہن بھی موجود تھی اس وقت یہ شو بیس کی ویڈ کرتی تھی یہ ریپورٹر تھی تو کافی زیادہ جو ہے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا اور ان کو کافی زیادہ سپورٹ کی تھی مختلف جو ہے وہ سلیپڈیز کے انٹریو کرنے کے حوالے سے رات میں بھی میری جو ہے وہ ان سے بات ہوئی ہے ان کے خواہن سے اور ابھی تھوڑی تر بعد جو ہے وہ انشاءاللہ میں ان کے گھر جاؤں گا اور جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ سوٹ ریکارڈ کریں گے ان کے تاثرات لیں گے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے ابھی جو ہے وہ عبدالسیال صاحب کا جو ہے یہ سوٹ ہے یہ آپ ملاجزہ کیجئے جی شہید صدف نعیم چینل فائیو خبرے کی پچھلے بیس سال سے جو ہے وہ رپورٹر تھی اور وہ میری کلیگ تھی ہم نے سالوں جو ہے وہ اکٹھے کام کیا ہے لیکن آج کا جو واقعہ ہے دلکھراش واقعہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے کیونکہ ہمارے سارے دوست جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے اور یہ تقریباً تین لوگ تھے اور ٹوٹل پانچ لوگ تھے جو کہ کنٹینر کے ساتھ جو ہے وہ موف کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ہماری عمران خان سے جو ہے وہ ہمارا سارٹ ہو جائے تو اس سارٹ لینے کے کوشش میں جو ہے یہ کنٹینر کے ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً ایک سے دو کلومیٹر جو ہے یہ انہوں نے سفر کیا ہے اور یہ ساتھوں کی کے بعد جب یونان خان تقریر کر کے انہوں کا کنٹینر اور جو لاؤنگ مارچ جب آگے بڑھا ہے تو یہ پانچ لوگ تھے جس میں سے دو کیمرا مین تھے تین رپورٹر تھے ایک دنیا نیوز کے اخلاق باجبہ صاحب تھے اور کاشف سلیمان نیو ٹی وی کے تھے اور صدف نئیم تھی اور دو ان کے ساتھ کیمرا مین تھے جب صدف نئیم جو اخلاق باجبہ ہیں یہ ان کے آگے تھے صدف کے اور صدف اس کے پیچھے تھی اور اخلاق باجبہ جو ہے یہ تھک کے جو ہے وہ سہر پہ ہو جاتے ہیں اور صدف کو کہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے یہ ہمیں نہیں اوپر چردے دے گے اور جو دو گار انہوں نے کھڑے کی ہوئے ہیں جو کنٹینر کا گیٹ تھا دروازہ تھا جہاں سے آپ کنٹینر کے اوپر جا سکتے ہیں تو وہ گار جو ہے وہ اوپر نے ان کو نہیں جانے دے رہے تھے تو اخلاق باجبہ تھک کے سہر پہ ہو جاتے ہیں اور صدف جو ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں صدف نے کوشش کی ہے اس کو جو 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 کنٹینر کا تھا جو وہ ہینڈل تھا اس کو پکڑنے کی اوپر چڑھنے کی تو یہ گار ڈھکا دینا ان کی نورملی پریکٹس ہے اس نے ڈھکا دیا ہے گار نے مران خان کے جو گار دونوں تھے ان میں سے ایک نے اور یہ صدف جو ہے وہ نیچے کیلئے ہیں اور جیسے یہ نیچے کیلئے ہیں تو یہ جو کنٹینر کے ٹیر تھے وہ ان کا جو سارے وہ کچل کے جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے جو علمناک بات جو واقعہ آباد میں آیا وہ یہ کہ جو دوسرے لوگ تھے جو دنیا نے اس کے کیمرمین تھے انہوں نے عاصف پرویز اس کا نام ہے توبہ عاصف پرویز توبہ اس کا نام ہے اس نے شور ڈالا یہ کنٹینر رکا اور رکنے کے بعد جو یہ لڑکے جو تھے جو رپورٹرز تھے یہ یہ ویڈیو بنانے لگ گئے جب انہوں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اوپر سے کنٹینر سے ان کو پانی مارا گیا پانی کی گوتنیں ماری گئیں اور جو گارڈ جو کھڑے تھے کنٹینر کے ساتھ جو جو کہ کنٹینر کے گیٹ کے اوپر تھے دروازے کے اوپر تھے وہ نیچے اترے اور انہوں نے جو ہے وہ زدو کوک کیا صافیوں کو جی ناظرین نے اپنے افضل سیال صاحب کا یہ سارٹ ملائزہ کیا افضل سیال صاحب جو ہے وہ براہ بریفلی جو ہے وہ بتا رہے ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کو آئے ویٹنس ہے ان کے بات کی اوپر یقین کیا جا سکتا ہے تو افضل سیال صاحب نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اب دیکھیں جو ہے وہ اس کی اوپر ظاہر ہے آپ کو پتا کہ لاشوں کی اوپر سیاست جو ہے وہ معمول ہے ہمارے سیاسی پارٹیوں کا تو اب جو ہے وہ اس کی اوپر بھی سیاست ہوگی لیکن یہ ہے کہ بچے جو ہیں اللہ تعالی جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں سجافری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ